ہاں جی اسلام علیکم اب ان لوگوں کے مو بند ہو جانے چاہیے تھے جو کہتے ہیں جی کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے اور فلانے نے دھاندلی کی ہے ٹھیک ہے اب نکل گیا ہے نا کے پی کے میں بھی آپ ہار گئے ہیں بلوچستان میں بھی آپ ہار گئے ہیں تو اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اور اب 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 وقت آیا ہے کہ جو ہارے ہوئے ہیں نون لیگ کے ان کی سیٹیں بھی کھولی جائیں اور کے پی کے میں ہارا ہوا بندہ وہاں درخواست دے دے درخواست یہ میری ریکویسٹ ہے کانونی ٹی وی کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو بالکل سب سے بڑی دھاندلی ہی پی ٹی آئی کی نکلی ہے چور مچائے شور یہ وہ ہی ہے یہ جو گھوڑا کھوتا بن گیا ہے نا ان کا گھوڑا بھی نہیں چلا دیکھیں وہ بھی کھوتا بن گیا تو یہ چور مچائے شور والا سارا مرلہ ہے اور ان کو اب ان کو منطقی انجام تک پہچانا چاہیے عمران خان کو مچ جیل بھیجنا چاہیے ان کی سارے جھوٹے ڈرامے مکاروں مکاریاں یہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں لوگوں کے اب لوگوں ان کی کسی مکاری میں نہ آئیں ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں ان کی امریکی جنسیاں جو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور بتا دیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے عوام نون لیگ کے ساتھ ہے پاکستان کی سب سے بڑی نون لیگ پارٹی ہے اور سب سے فاشسٹ اور فتنہ پارٹی ہے سنی تحریک ٹھیک ہے اب سنی تحریک کہ ہم مجبوراً کہہ رہے ہیں ہے پی ٹی آئی ٹھیک ہے نا جی اور ان کو کہیں سے کوئی خیرات نہیں ملی کچھ نہیں ہوا نہ ان کو جلسوں سے روکا گیا نہ ان کو انتخابی نشان سے روکا گیا پہلے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کوئی بینگن ملا تھا ٹاماتر آلو ملا تھا ہونتے گھوڑا سی نا تاڑا گھوڑا بھی تاڑا نہیں چلیا نہیں نا کھوتا نکلا ہے وچھو رنگ کی تو ویسی اتھو گھوڑے دا تو وچھو کھوتا ن نکلا ہے تو آپ کی جناب کوئی کامیاب نہیں ہے پلیسی ہاں یہ میں مانتا ہوں آپ کا پروپیگنڈا ٹاپ پہ ہے بالکل ٹاپ پہ ہے پروپیگنڈا ابھی ہم آ رہے تھے ادھر سپریم کورٹ میں تو وہاں یہ جو کیا نام ہے علی گوہر یہ کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں دھاندلی ہوئی ہے یہ ہوئے باتیں کر رہا تھا وکیلوں سے تو میں نے کہا یہ یہ نہ میں نہ مانوں والی کہانی ہے یہ ہم نہیں مانتے یہ نہیں مانتے ہم آپ کی باتیں پلیس آپ پروپیگنڈے میں نہ آئے اور نون لیگ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا سوشل میڈیا تیز کریں اپنا پروپیگنڈے کو ریبٹ تو کم از کم کریں پروپیگنڈا اپنا نجاز نہ کریں لیکن ان کے پروپیگنڈے کو تو دھوئے نا اور آج دھل گئے نا یہ بارش ہوئی ہے دھل گئے اندر سے اصلی چہرے نکل آئے ہیں کہ جناب پیٹی آئی تا پیٹ گئی ہے بالکل ہار پاسوں پہلے بھی سارے ان کی غلطیاں تھیں اگر یہ جیت جاتے نا انہوں نے اسمان سر پہ اٹھا لینا تھا اور شباز شریف سے اسطیفے مانگنے تھے دیکھیں عمران کی جرد دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کو اس نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا ہے کہ قاضی صاحب اسطیفہ دے ہو کیوں بھئی اسطیفہ کس چیز کا دیں کہہ دے جی اسطیفہ دے ہو کہ میری بڑی نو زہر دیتا گیا ہے اور تسی صحیح انصاف نہیں کر رہے زہر دیتا گیا ہوندہ نا تھا ہوندہ کو میانی صاحب کبرستان پہنچی پہی ہوندی کوئی زہر نہیں ہے یہ یہ بھی پروپیگنڈے کا حصہ تھا سب جو آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اینڈ پہ اور بھی مزید کو میں آپ کو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں تو آج گروپ لائف انشورنس کے جو کیس لگے ہوئے تھے اس حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اور اس میں اٹھائیس مئی جو ہے وہ تاریخ پڑ گئی ہے فائنل سارے ایک دوسرے کو جو سنتے ہیں وہ بتائے صرف فیڈرل والے بار بار کہہ رہا ہوں صرف فیڈرل والے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ جن لوگوں نے رابطہ کرنے وہ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں انشاءاللہ ہم ان کو سارا کچھ بتائیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ اگلی ویڈیو دیکھو نو جی درم سپریم کورٹ بھی آئے ہیں وہی گروپ لائف انشورنس کے کیس میں تو سپریم کورٹ تو سوئی پڑی ہے امید نہیں ہے کہ وہ کیس لگے آج ساری یہی بحث ہوتی رہی ہے جسٹس میانگ گل اور انگزیب کے پاس کہ وہ جناب یہاں پہ یہ کیس لگے گی یہ سپریم کورٹ کی نا یہ آج کل یہی فرنٹ سائیڈ ہے ویسے تو دوسری ہے لیکن یہی فرنٹ سائیڈ ہے تو یہاں یہاں بھی آئے ہیں فائل چائیڈ میں نے کہا پتہ کریں لیکن یہاں ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ سارا مسئلہ ہے تو پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے اٹھائیس پانچ جہاد رکھنا اچھا جو لوگ انتظار میں تھے نا کہ جی پتہ نہیں کب کیس لگیں گے تو تب ہم بھی کریں گے تو وہ آپ بے شک اپنا کیس فائل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ قیم کریں زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو تاکہ اٹھائیس کو ان کا بھی ساتھ فیصلہ ہو جائے ان کو لمبا انتظار نہ کر رہے اٹھائیس سے پہلے پہلے جو لوگ بھی کیس فائل کرنا چاہتے ہیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے جس میں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے چاہے وہ کراچی ہو پشاور ہو سندھ ہو بلوچستان ہو سب کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہم کلب کروا دیں گے لگ جائے گا ساتھی اور اٹھائیس پانچ کو آپ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رابطہ قیم کریں جو لوگ نئے اس میں شامل ہونے والے ہیں تاکہ ہم ان سے نامینل سی فیس بھی لیں اور ان کے کیس بھی ہم اس مین کیس کے ساتھ لگا دیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ اسلام علیکم آپ کو بتاؤں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج میں آیا تھا اور گروپ لائف انشورنس کے جو بہت زیادہ کیس ہیں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اس میں ہم سارے وکیل پیش ہوئے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ کو میں دکھاؤں گا جسٹس میہ گل اورنگزیب اور جسٹس عرباب صاحب کے پاس تو یہ جتنے فیڈرل کے لوگ تھے ہم نے کیے تھے جو کراچی کے پشاور کے اور سندھ کے اور بلوچستان کے جو تھے نا وہ سارے کیس آج لگے ہوئے تھے تو اس میں کچھ کیس لگے تھے کچھ بیچ میں نہیں لگے تو جائج صاحب کو ہم نے بتایا اور سارا کچھ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ڈیٹ مجھے بتا دیں جس کے اوپر ہم اور کوئی کیس نہیں لگائیں گے صرف گروپ لائف انشورنس کے کیس لگائیں گے تو ہم نے بتا دی ہے اٹھائیس پانچ تو انشاءاللہ اگلے مہینے کی اٹھائیس پانچ کو یہ والے کیس لگیں گے اور امید ہے کہ یہ پازیٹیف فیصلہ ہو جائے گا یہ اس وقت بھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی کھڑا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا تو یہ بڑی دیرینہ کیس لگے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا کیس بھی لگوائیں گے جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں پنجاب کے پنجاب کے ٹھیک ہے نا جی وہ بھی لگائیں گے تو اب امید لگ گئی ہے جو لوگ بڑے فکر ماند تھے کہ جی اسی مارچہ وانگے تھے ساڑا کیس لگے گا تو ان کے کیس اب انشاءاللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں تو جو ہی یہ لگیں گے اب اٹھائیس پانچ کی ڈیٹ نوٹ کر لو اسلام آباد والے جو لاہور والے ہیں وہ ابھی فون نہ کریں جب لگیں گے تو ہم وہ بتا دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے لاہور والوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے یہ اب تک اطلاع پہ جانی تھی کہ ہم اسلام آباد میں آپ کے ساتھ وہ سارا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو ہاں جی اسلام علیکم یہ ہم سب دوست جی آ رہے ہیں پیش کے گروپ لائف انشورنس کیس میں یہ سارے دوست سر آج ڈیٹ ہو گئی ہے کون سی ڈیٹ ہو گئی ہے سر اٹھائیس پانچ تو اٹھائیس پانچ ڈیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے جج شب کو سارا بتا دی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے وہ بھی بتا دی ہے جو کیس آج کلب نہیں ہوئے تھے وہ بھی بتا دی ہے جو کیس کلب نہیں ہوئے تھے وہ بھی بتا دی ہے تو جج شب نے کہا ہے جی کہ فائنل جو ہے نا بیس آپ کا ہم کریں گے اٹھائیس پانچ کو تو اب یہ سارے دوست سن رہے ہیں جو گروپ لائف ان شورج کے جتنے بھی کیس ادھر فائل ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اٹھائیس پانچ کو انشاءاللہ فیصلے کی امید رکھیں اور انشاءاللہ پازیٹیو امید رکھیں تینکیو